اب عرفہ کے دن کی خاص دعا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے دیکھ لیجی اب اس حدیث کے لفظوں کو دیکھیں بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے اب یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ عرفات والے مانگیا عرفہ کے دن ہم بھی مانگ سکتے اور بہترین دعا وہ ہے جو میں نے مانگی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی اور وہ ہے کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہت ہے اور سب تاریخ اسی کے لیے ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تین دفع پڑھئی ہے لا لوگه کسپ رو تو واقعاہ میں سے پہلے ملوüğی لاؤف اتي پہلے ملوüğی لاؤف امید لاؤف امید لاؤف امید لاؤف امید لاؤف امید لاؤف امید الão hếtی لاؤف امید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وهو على كل شئی قدیل الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پھر یہ پڑے اللہ مغفر لیں یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا خبول ہوتی پھر اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑے تو نماز خبول ہو جاتی اچھا یہ تحجد کے وقت پڑھنے والی دعا اور عرفہ کے دن پڑھنے والی دعا دونوں میں کیا مناسبت کوئی مناسبت بتائی شاوش عرفہ میں جو اللہ تعالیٰ اسوانے دنیا پر آتے ہیں اور راک کے آخری اسے تو دونوں وقتوں میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اس میں دعا کون چیز ہے اس میں تو اللہ کی تاریخ اللہ کی توحید کا بیان ہے دعا کم ہے اس سے دعا کہا جا رہا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ کہ اللہ ہر چیز پر خادر ہے سوچیں آپ کی زندگی پر کون سا مسئلہ ہے کیا غم ہے کیا دکھ ہے کیا پریشانی ہے کیا چیز آپ کو بودر کر رہے ہیں سوچیں اس کو اور پھر پڑیئے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَا لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ جب کل شَيْءٍ قَدِيرٍ کہیں گے تو کیا کہیں گے اللہ میں قادر نہیں ہوں یہ کام کرنے پر میرے ہاتھ میں نہیں ہے نہ اپنی جان نہ اپنا نفس نہ اپنے خیالات اور نہ اپنا یسوس جسم اور نہ ہی اپنی اولاد اور نہ ہی لوگ میں کسی چیز کے مالک نہیں لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ہر چیز کا مالک تو ہے ہر چیز تیرے اختیار میں ہے ان سب چیزوں کو تُو اپنی اطاعت میں قبول کر لے اور ان سب کو اپنی راہ دکھا ہم ہر وقت لوگوں سے توقع رکھتے ہیں لوگوں کو مسئلے بتاتے ہیں مجھے یہ پریشانی ہے مجھے یہ پریشانی ہے ہم نے کتنی بار اللہ کو پریشانی بتائی ہم لوگوں کو فون کرتے ہیں لوگوں کو میسج دیتے ہیں اپنی پریشانیوں کے دکھ سناتے ہیں وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے اور پھر بھی انہی کو سنائے چلے جاتے ہیں تو ایسے تمام اوقات میں ہمیں کیا کرنا چاہئے چھوڑ کے لوگوں کو اللہ کی طرح متوجہ ہونا چاہئے اور یاد رکھئے جب تک اللہ کی طرح متوجہ نہیں ہوگی مسائل حال نہیں ہو سکتا کئی سال لگ گئے نا حل نہیں ہوئے آئندہ بھی نہیں ہوگی جب تک اللہ کو نہیں پکاریں گے تو میں آپ میں سے ہر ایک کو جو بھی میری بات سن رہا ہے ایک ایک کو یہ تاقیدن کہوں گی کہ جو بھی زندگی میں آپ کی مسئلہ ہے جو بھی دکھ اور پریشانی ہے اس سب کو دل میں لاکر رو کر اللہ کی قدرت اور اس کی ملک اور اس کی توحید کا واسطہ دے کر اسی سے دعا کیجئے کہ اللہ تو اس پریشانی کو دور کر دے پھر آپ دیکھیں مسئلہ ککنی جلدی حال ہوتے ہیں پندے کسی چیز پر قادر نہیں ہیں جو قادر ہے اس کو پکاریے میں ہمیشہ سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ اس وقت کیا سوچتا ہوں کیا کہتا ہوگا کہ کام تو میں کر سکتا ہوں اور بتائے یہ لوگوں کو راہ جو کسی چیز پر قادر نہیں سب کچھ تو میرے اختیار میں اور دیکھ یہ لوگوں کی طرف راہ یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے ہمیں سخت پیاس لگی ہو اور جس شخص کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہو اس کو اگنور کر کے دوسروں کو کہیں پانی پلا دا پانی پلا دا جن کے ہاتھ میں پانی نہیں بتائیے بندوں کے ہاتھ میں کیا ہے کچھ بھی تو نہیں پھر پھر کیوں نہیں ہم اللہ کی طرف راغب ہوتے کیوں نہیں اس کی طرف توجہ کر کر تو آج آپ نے کسرے سے جو ذکر کرنا ہے اور جو دعا بار بار پڑھتے رہنا ہے وہ یہی دعا ہے اور اس کو سامعے رکھے تین دفعہ پڑھا پائیں دفعہ پڑھا ساتھ دفعہ پڑھا پھر اس کے بعد جو دل میں دکھ ہے غم ہے پریشانی پھر اس کا ذکر کیا اللہ میرا یہ دکھ دور کر دے اللہ میری ضرورت پوری کر دے اللہ میری پریشانی دور کر دے پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے مسائل حل ہوتے ایک بار پڑھنے سے بھی اگر دعا قبول ہوتی ہے تو بار بار پڑھنے سے کتنی بار قبول ہوگی اور کتنی زیادہ قبول ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کہلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد وہو عالی کل شئی قدیر تو اسے اولاد اسمائیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا گوئے صبح صبح صدقہ کر دیا آپ نے اور اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گے اور اس کے دس غلطیاں مٹا دی جائیں گے اور اس کے دس درجات بلند کیے جائیں گے اور شام تک وہ شیطان سے حفاظت میں رہے گا اور اگر شام کو کہلے تو صبح تک اس کے لئے یہی کچھ ہے تو بیسے تو عادت بنا لیں چاہیے تیتی سفر سبحان اللہ تیتی سفر الحمدللہ تیتی سفر اللہ اکبر اور چونتی سوی بار اور جو دس بار پڑے اس میں گویا چار غلام آزاد کیے پھر اسی طرح جو دس بار یہ پڑے جس میں بید ہل خیر یوں ہی وی امید کے الفاظ بھی شامل کر دیا گئے ہیں تو جو یہ پڑتا ہے اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں یہ کلمات اس کے لئے ہر ناپسندیدہ چیز اور شیطان مردود سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے گھیر نہیں سکتا یعنی ہر گناہ تو چھٹکارہ ہو جائے گا اور وہ عمل کے لحاظ سے تمام لوگوں میں سب سے افضل شمار ہوگا مگر وہ شخص اس سے برکری لے جاتا ہے جو اس سے زیادہ یہ کلمہ کہہ دے پھر ان کلمات کے پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں سو بار پڑھنے کا عجر کیا ہے کہ شیطان سے حفاظت رہتی ہے اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہیں کرتا جو کلمہ سو بار یہ پڑھ لیں کوئی شخص اگر عام جنہ میں نہیں پڑھا تو اللہ کی رضا کے لیے آج تو کم از کم سو بار اس کو ضرور پڑھ لیں پھر اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد خاص طور پر حفاظت کے لیے یہ کلمہ بہت مبید ہے راز سے ڈرتے ہوں گناہوں سے ڈرتے ہوں تو یہ کلمہ پڑھیں جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں پھر اسی طرح بازار میں داخل ہوتے وقت اس کلمہ کو پڑھنے کے بہت درجات ہے دس لاکھ نہیں ایک ملین نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس شخص کے لیے جو بازار میں داخل ہوتے وقت یہ کلمہ پڑھتا ہے کچھ لوگوں کے گھر بھی بازار میں سے گزر کے آتے ہیں تو ہر روز عادت بنا لے کہ بازار سے گزرتے ہوئے یا گاڑی بھی گزر رہی ہو آپ کی تو یہ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک و لہو الحمد یحی و یمید وہو حی لا يمود بیده الخیر کل وہو علا کل شئین قدیر اور اللہ تعالیٰ اس کی دس لاکھ درجے بلند کرتا ہے کیونکہ بازار غفلت کی جگہ ہے جو بہاں پڑھتا ہے اس کی درجے بلند ہو جاتے ہیں تو اس دعا کو پڑھنے کے لیے کون سے مواقع ہے صبح و شام یا ایک بار دس بار سو بار دو سو بار جتنا پڑھ سکیں سوتے وقت ایک بار رات کو آنکھ کھلنے پر ایک بار بازار میں داخل ہوتے وقت ایک بار ہر نماز کے بعد تین بار مغرب کی نماز کے بعد دس بار دورانے سفر ایک بار صفحہ مردہ چڑھتے وقت تین بار اور عرفہ کے دن انگنت بار